یہ اچھی ویب سائیڈ ہے جہاں پہ آپ کو 53 ڈالر, 70 ڈالر, 8 ڈالر, 9 ڈالر, 10 ڈالر ایک ایک جوب کا دیا جاتا ہے اور جوبز کیا ہیں سمپلی یہاں سے ٹیکس کو اٹھانا ہے گوگل ٹرانسلیٹر پہ جا کے پیسٹ کرنا ہے کسی اور لینگویج میں آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے اور یہاں پہ واپس آ کے سبمٹ کر دینا ہے مکمل ڈیٹیل آگے ویڈیو میں اگر آپ لوگ پندرہ سے بیس منٹ کام کر کے دو ہزار سے پچی سو گوگل ٹرانسلیشن کی مدد سے کمانا چاہتے ہو تو آپ کو آج ایک ایسی ویب سائیڈ بتاؤں گا جس میں آپ لوگوں نے صرف لینگویجز میں آرٹیکل دیے جاتے ہیں جن کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے اور اس ویب سائیڈ کے اوپر ڈیفرنٹ لوگوں کو پروائیڈ کرنا ہے جو کہ وہاں پہ ان کی ٹرانسلیشن چاہتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ کے پاس ایڈیوکیشن نہیں ہے زیادہ نولیج نہیں ہے آپ کے پاس بیسک کمپیوٹر سکلز نہیں ہے تو آپ کو موبائل فون چلانا آتا ہے جس پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو فیس بک چلانا آتی ہے تو آپ لوگ یہ کام کر سکتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو گوگل ٹرانسلیشن کی ریلیٹڈ ایک ویب سائیڈ کا بتاؤں گا جس کی اوپر آپ کو ڈیفرنٹ آرٹیکل پروائیڈ کیے جاتے ہیں اور وہاں پہ ڈیفرنٹ لینگویجز کا کہا جاتا ہے کہ ہمیں یہ آرٹیکل اس لینگویج میں چاہیے تو بہت ہی سمپل ہے آپ کے پاس اگر انگلیش آپ کی اچھی ہے تو ویل اینڈ گوڈ آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے اوڈر وائز آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمپلی گوگل ٹرانسلیشن کی مدد سے آپ اس کو ایزیلی ٹرانسلیٹ کر پائیں گے آپ لوگ نے کیسے کرنا ہے مکمل ڈیٹیل لیپ ٹاپ کی سکرین پہ جا کے سمجھاؤں گا ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں بہت ساری لوگوں کے کومنٹس میں جب دیکھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں اس سائٹ پہ کام نہیں ہو رہا یہ ہے فلاں فلاں دیکھیں میرے پاس بہت ساری کوائریز پیڈ پرموشن والی آتی ہیں یہاں پہ دیکھیں ادھر دیکھیں تو یہ لوگ مجھے ٹھیک ہے ایزیلی پچاس سو ڈالر جو ہے پر ویڈیو کے حساب سے دے کے پیڈ پرموشنال ویڈیوز بنوا سکتے ہیں اور میں آپ کے ساتھ انویسمنٹ پلان والی جو سائٹ ہے اپلیکیشن ہے وہ شیئر کر سکتا ہوں لیکن میں ان چیزوں کو آوائیڈ کرتا ہوں ان چیزوں کو ریفیوز کرتا ہوں کہ نہیں مجھے پیڈ پرموشنال ویڈیوز نہیں بنانی صرف آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو تو فری آف کاسٹ بتانے کا بہت ساری چیزیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا لاؤس نہ ہو کم سے کم آپ لوگ اگر اس چیز پر کام کرے تو آپ کو بینیفٹ ہوگا نہیں کریں گے تو کوئی آپ کا نقصان نہیں ہے تو کمپلیٹ ڈیٹیل لیپٹاپ کی سکرین پر ون بئی ون سمجھاؤں گا بہت اچھی ویب سائٹ ہے فری آف کاسٹ آپ کی یہاں پر جوائننگ ہے کوئی آپ نے یہاں پہ پیمٹ بغیرہ نہیں کرنی اکاؤنٹ بنانا ہے اکاؤنٹ بنانے کے بعد یہاں پہ ڈیفرنٹ جوبز آپ کو ڈیفرنٹ لینگویجز میں دی جاتی ہیں آپ نے سمپلی ان کو وہاں پہ اٹھانا ہے اٹھانے کے بعد جس لینگویج کا بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے وہاں پہ آپ کے اس لینگویج کو چین کر دیں گے لیکن ایک چیز یہاں پہ ہے کہ یہاں پہ لیمٹڈ جوبز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں بہت زیادہ نہیں ہے کیونکہ بہت ایزی کام ہے تو بہت سارے لوگ یہاں پہ تال لگائے بیٹھے ہوتے ہیں اس ویب سائٹ سے جیسی جوبز آتی ہیں تو ان کو وہ لے کے کمپلیٹ کر کے فورن سے سبمٹ کر دیتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ اٹنشن رہنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ جوبز کمپلیٹ کر کے اچھی اماؤنٹ جنڈیٹ کر سکو اور میں آپ کے ساتھ بہت ساری فری آف کاؤس چیزیں شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں میں آپ کے ساتھ بلاؤگر کورس اور یوٹیوب ویڈیو کے ریلیٹڈ یوٹیوب چینل کس طرح بنائیں کس طرح آپ لوگ نے اس پر پراپر کام کرنا ہے یہ کورس ساری چیزیں فری آف کاؤس لے کے آنگا لیکن تھوڑا سا اس کے لیے ٹائم چاہیے مجھے اور باقی فری آف کاؤس جو ویب سائٹس اپلیکیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جن پہ آپ اپنے موبائل فون کی مدد سے جو ہے اچھی اماؤنٹ جنریٹ کر سکتے ہو لیکن میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ سکل کی طرف جائیں لیکن پارٹ ٹائم آپ اگر تھوڑا بہت اماؤنٹ جنریٹ کرنا چاہتے ہو تو اے پی کے این آئی سی ای آر ڈاٹ کام پہ آپ لوگ نے جانا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں کو اس ویب سائٹ کے اوپر بہت سارے آرٹیکل ایسے ملیں گے ایسی ویب سائٹ ملیں گی ایسی اپلیکیشن ملیں گی جن پہ آپ لوگ تھوڑا بہتا کام کر کے بہت اچھی اماؤنٹ جنریٹ کر پاؤ گے اب لیپ ٹاپ کی سکرین پہ چلتے ہیں لیکن آگے چلنے سے پہلے آپ لوگ نے ویڈیو کو لائک کر دیا ہوگا نہیں کیا تو لائک کر دیں چلیل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود بیل آئیکن پہ لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتے رہے ہیں تو چلیے لیپ ٹاپ کی سکرین پہ آ چکا ہوں لیپ ٹاپ کی سکرین پہ اور وہ ویب سائٹ میرے سامنے اوپن ہے جس کی اوپر آپ لوگوں نے کام کرنا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کو کلیرلی مینشن کیا گیا کہ کن کن کاموں کی تو آپ لوگ یہاں سے ارننگ کرو گے تو ڈیفرن ڈاکومنٹس ویڈیوز مطلب بہت سارے آپشنز جہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے وہ آگے چل کے میں آپ کو ڈیٹیل کی ساتھ سمجھاؤں گا اب اوپر آپ لوگ جہاں پہ دیکھیں اگر تو آپ لوگوں کو یہاں پہ بھی اوپر کچھ آپشنز دیئے گئے ہیں جیسا کہ کنٹیکٹ سیلز ہے لینگویجز ہے انڈسٹریز ہے سولوشنز ہے اس طرح یہاں پہ سرویسز ہے انسٹنٹ کوئٹس ہے اور نیچے اگر آئیں تو آپ لوگوں کو مزید انفارمیشن اس سائٹ کے ریلیٹڈ پروائیڈ کی جاتی ہیں جو کہ آپ لوگ خود ہی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ یہاں پہ دیکھیں فیس بک ہے زوم ہے اور نیٹ فلکس ہے یاما ہے بہت ساری یہاں پہ بڑی بڑی کمپنیز بھی اس سائٹ کا یوز کرتی ہیں ڈیفرنٹ جو ہے اپنے ورگ کے ریلیٹڈ تو وہ آگے چل کے خیر ون بے ون ساری چیزیں آپ لوگوں کو سمجھا جانی ہیں لاسٹ پہ آئیں گے تو یہاں پہ ان کی کمپلیٹ ڈیٹیل مزید آپ لوگوں کو پروائیڈ کی گئی ہیں اپلیکیشن اگر آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ان کی جو ہے آئی او ایس کے لیے بھی اپلیکیشن اویلیبل ہے اور انڈرائیٹ کے لیے بھی منز کے دونوں کے لیے اپلیکیشن آپ لوگ اگر یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو لنک پروائیڈ کیا گیا ہے اب یہاں پہ آپ لوگوں کو میں ایکاؤنٹ کرییشن کا پروسیجر بتاؤں گا لیکن آگے چلنے سے پہلے آپ لوگوں کو گوگل ٹرانسلیشن کے بارے میں تو پتا ہوگا اگر آپ گوگل کس ٹول کے بارے میں نہیں جانتے تو آپ لوگوں کو لازمی اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے یہاں پہ دیکھیں آپ جو بھی ڈاکومیٹس وغیرہ ہیں جو آرٹیکل ہیں آپ کسی بھی لینگویج میں اگر ٹرانسلیشن کرنا چاہ رہا تو ایزیلی یہاں پہ کر سکتے ہو اب یہ میں آپ کو ایک دفعہ کر کے دکھاؤں گا اس کے بعد آگے چل کے ویب سیٹ کے بارے میں میں بتاؤں گا تو گوگل پہ یہاں پہ میں کچھ بھی سرچ کر لیتا ہوں جیسے اپکنائسر.com ہم لوگ سرچ کرتے ہیں آپ لوگوں کو اسی سائٹ پہ بہت ساری چیزی دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ online learning کے لیٹیڈ میں اس اپلیکیشن کا بھی اور باقی جو online learning کے لیٹیڈ جو ہے ڈیٹیلز ہوتی ہیں اسی سائٹ پہ میں پبلش کرتا ہوں تو آپ لوگوں نے اس سائٹ کو دیکھ لینا ہے اپکنائسر.com جیسے اس ویب سیٹ پہ آئیں گے تو یہاں پہ دیکھیں بہت ساری آپ کو online learning کے لیٹیڈ جو ہے آرٹیکل دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جو پہلا آرٹیکل ہے سمپلی میں اس کو کاپی کرتا ہوں یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں آرٹیکل کی کچھ ڈیجیٹ میں نے کاپی کی ہے یہاں پہ میں پیسٹ کرتا ہوں دیکھیں اردو سیلیکٹیڈ ہے آپ یہاں پہ انگلیش سیلیکٹ کریں اور اگلے والے باکس میں آپ جس لینگویج میں سیلیکٹ کرنا جو اس لینگویج میں آپ جو ہے یعنی کہ یہ والے وہ باکس ہے جس کے اندر آپ یہ سلیکٹ کرو گے کہ آپ کونسی لینگویج میں یہ آپ کو ڈراب ڈاؤن ساتھ میں نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کریں یہ دیکھیں بہت ساری لینگویجز آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہیں اب یہ وہ تمام لینگویجز ہیں جن کا یوز کرتی ہو یہ آپ جو ہے ٹرانسلیٹ کرو گے جیسے کہ یہاں پہ اگر آپ چائنیز میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہو جیپنیز میں بہت ساری لینگویجز ہیں یار ون بے ون اب میں کس کا نام دوں تو کوئی ایک ایوہی والی میں سلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ پتہ نہیں کونسی ہے جو میں نے کاپی کیا تھا یہاں پہ میں پیسٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں آگے ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے اور یہ ہمیں اس لینگویج میں اس نے ٹرانسلیٹ کر کے دیا ہے اب یہی اگر میں جو ہے افریقین میں کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ افریقین لینگویج میں آگیا یہی ڈاپ ڈاون پہ کلک کر کے میں کسی اور لینگویج میں جیسا کہ یہاں پہ میں جی جیپنیز پہ کلک کر لیتا ہوں تو دیکھیں یہ میرے سامنے وہ لینگویج آگئی ہے تو آپ یہاں پہ کسی بھی لینگویج میں جب کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں اوپر یہاں پہ سرچ والے آپشن میں آپ لوگ سرچ بھی کر سکتے ہیں میں اردو میں ایک دفعہ آپ کو کر کے دکھاؤں تو دیکھیں اس نے اردو میں کر دیا تو بہت ہی اچھا گوگل کا ٹول ہے ایسے آپ لوگوں کو یوز کرنا آنا چاہیے اگر ڈریکٹلی کسی ویب سائٹ کے لینک یہاں پہ پیسٹ کریں گے تو وہ آپ کو یہاں پہ اردو میں آپ اس کی ٹرانسلیشن چاہ رہے ہیں انگلیش میں ہندی میں تو وہ بھی آپ کو کر دے گا ڈاکومیٹس ہیں تو یہاں پہ ڈریکٹلی ڈاکومیٹس اپلوڈ کر دوگی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ورڈز کی فائل ہوتی ہیں یہاں پہ ایکسل کی فائل ہوتی ہیں ڈاؤس ہیں پی ڈی ایف ہیں یہاں پہ اوپر دیکھیں صاف صاف منشن ہے تو وہ ساری فائلز بھی یہاں پہ اپلوڈ کر کے ان کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہو صحیح ہے یہ بھی چیز سمجھا گئی اب چلتے ہیں ویب سائٹ پہ ویب سائٹ پہ ہانے کے بعد یہاں پہ اوپر دیکھیں آپ کو لاؤگن والا بٹن دکھتا ہے تو آپ لوگ جیسے ہی یہ اوپر دیکھیں لاؤگن یہاں پہ آپ کو دکھ رہے ہیں آپ لوگ جیسے ہی لاؤگن بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کا کیونکہ اکاؤنٹ آلریڈی نہیں ہوتا آپ لوگوں نے اکاؤنٹ کریئٹ کرنا پڑتا ہے تو اکاؤنٹ کریئیشن کیلئے میں تو آلریڈی اس پہ اکاؤنٹ ایک دفعہ کریئٹ کر چکا ہوں لیکن آپ کو سمجھاؤں گا آپ یا تو گوگل کی ساتھ یا تو ٹویٹر کی ساتھ یا پھر فیس بک کی ساتھ دیریکٹلی یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ لنک کر سکتے ہیں یا پھر آپ جو ہے ڈیریکٹلی آپ کو نوٹ سائن اپ والا آپشن دیکھ رہا ہے اس پہ آپ لوگ کلک کر کے ای میل کی اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ لوگ نے اپنا فرس نیم دینا ہے جو بھی آپ لوگوں کا فرس نیم ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ اپنا لازت نیم دیں گے جو بھی آپ لوگوں کا لازت نیم ہے ٹھیک ہے تو میں ہاں پہ فرس نیم لاس نیم نیچے آپ لوگ نے ای میل دینا ہے جو آپ کے پاس ای میل اویلیبل ہو ٹھیک ہے نیچے آپ لوگ نے پاسورڈ دینا ہے پاسورڈ سٹرانگ ٹائپ یوز کریں اور یہاں پہ جی میں پاسورڈ جو ہے ہیڈن کروں گا تاکہ آپ لوگ جو ہے اس پاسورڈ کو نہ دیکھ پائیں صحیح ہے اور کمپنی ہم لوگ موٹی فر یو کر لیتے ہیں آپ لوگ نے ساری چیزی دیکھ رہا ہوں آپ لوگ ویسی کی جی اگر ٹھیک ہے کمپنی سیلیکٹ کرنے کے بعد نیچے آپ لوگ نے انٹر پرائیز واپشن سیلیکٹ کرنا ہے نیچے ان کی ٹرمز کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد نیچے کریئیٹ ایکاؤنڈ والے بٹن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ بنانا چاہ رہے تو آپ نیچے ویسی ویسی کرنا ہے جی ہاں میں اس سائیڈ کو جو کرنا چاہ رہا ہوں تو آپ کے سامنے جو ہے آپ نے اپنا password دینا ہے کنفرم password دینا ہے اور ان کی اگین جو ہے term and condition کو accept کر کے نیکس والے بٹن پر کلک کرنا ہے جیسی نیکس والے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ لوگ نیچے دو translator اور transcriber والا option ملنے تو ان دونوں کو آپ سیلیکٹ کر لیں اور اس کے بعد یہاں پر وائس translation کا یوز کرنا ہے تو یہاں پہ کوئی بھی کر سکتے ہو کوئی issue نہیں ہے تو میں یہاں پہ کوئی سی بھی language select کر رہا ہوں آپ لوگ اپنے حساب سے کیجئے گا جو کہ آپ لوگ یہاں پہ کر رہنا چاہتے ہو اور industry جو ہے میں computer اور جو ہے یہاں پہ دیکھ لیتا ہوں جی میں آپ پہ کمپیوٹر والی industry جو ہے جو option ملتا ہے سیلیکٹ کر سیلیکٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ لوگ نے اپنی email پہ جانا جو سینتیس پینٹالیس ٹونٹی ٹھیک ہے یہ سینتالیس پینٹیس اور ٹونٹی تو اسے ہم لوگ کر لیتے ہیں ویریفائی تو ہمارا اکاؤنٹ ہو گیا جی ویریفائی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور ویو ٹو ڈیش بورڈ یا کانٹی نیو ریجسٹریشن والے بٹن پہ آپ لوگ کلک کر مزید اپنی انفرمیشن آگے دیجئے جی تو میں دیش بورڈ پہ آ چکا ہوں جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو جہاں پہ آپ کو سرٹیفکیٹ دیا گیا جو بھی آپ نے سیلیکشن کی ہوگی اس حساب سے یہاں پہ کشو کیا جاتا ہے خیر اس چیز کو چھوڑ زائری سے بات ہے لازمی نہیں آپ کر رہے ہو تو ٹھیک ہی کر ہو گے تو یہاں پہ کتنے آپ نے ٹرانسلیٹ کی کتنے آپ کے کی کی اور کتنے آپ نے ورڈ ٹرانسلیٹ کی تو یہاں پہ وہ ساری چیزیں شو کی جاتی ہیں اور نیچے گراف بھی آپ کو دیکھ پروجیکٹ ہے سرچ پروجیکٹ ہے ہیلپ سنٹر ہے ٹول ہے اور ان کے ایف ایوز وغیرہ ہیں خیر ہم لوگ نیچے چلتے ہیں پروجیکٹ والے سیکشن میں یہاں پہ دیکھیں آل ہے کینسل ہیں یعنی کہ یہاں پہ وہ پروجیکٹ شو ہوتے ہیں جو کہ آپ یہاں پہ ایکسپٹ کرتے ہو اور آپ سب میٹ کرتے ہو کینسل ہوتے ہیں یا پھر جو بھی سینز ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ یہاں پہ شو ہوتے ہیں خیر میں می والے اپشن پہ اس کے اندر بہت ہی کم مال کم میتھڈ ہے پی پاکستان میں نہیں ہے اور علی پہ میں آپ کو بتا نہیں پاؤ گا لیکن پائر میں کتنی دفعہ پیمنٹ آپ کو لے کے دکھا چکا ہوں جیز کیس ساتھ آپ پائر اکاؤنٹ کونیکٹ ہو جاتا ہے اور پائر کے اندر جو اپنی پیمنٹ لیں گے اور پائر سے آگے آپ کے جیز کی اپلیکیشن پائر کا آپ لاغ ان کرتے ہیں وہاں پہ اور اپنے جیز کیش کے اندر ٹرانسفر کر لیتے ہیں ویڈیوز اویلیبل ہیں ان کے لنک دسکرپشن میں دال دوں گا خیر یہ مشکل کام نہیں اور یہ سرچ پروڈجیکٹس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو آگے بہت سارے پروڈجیکٹس دیکھنے کو مل جاتے ہیں دیکھیں اوپر یہاں پہ لینگویجز ہیں وہ جو آپ نے سیلیکشن کی تھی اور یہاں پہ اگر آپ کوئی ٹائپ کرتے ہیں میں ٹائپ کر کے دیکھتا ہوں شاید یہاں لوگ خیر سرچ بھی کر سکتے ہو اور نیچے آؤ تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو اماؤن بتا رہا ہے ایک ڈالر اور یہاں پہ دیکھیں دیکھیں سیونٹین ڈالر دیکھیں یہاں پہ آپ کو ٹائپ کمپلیٹ کرنے کے دی جا رہے یہ ٹوٹل آپ کو ٹائپ اور یہاں کرنی اور اتنی اچھی اماؤنٹ آپ کو مل رہی ہے اور آپ کو کیا چاہیے یعنی کہ ڈیفرنٹ پروژیکٹ کی ڈیفرنٹ اماؤنٹ ہے اب یہاں پہ آپ نے کس طرح کمپلیٹ کرنا ہے کس طرح ایکسپٹ کرنا ہے کس طرح یہاں پہ دیکھیں نیچے آپ کے پاس جو ہے یہاں پہ پیو والے بٹن پہ یہ تیسٹ جوپ ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ پہ پہلے تیسٹ جو آپ کو بتا رہا ہے تیسٹ جوپ کو آپ سمپلی ایکسپٹ کرو ایکسپٹ کرنے کے بعد کمپلیٹ کرو اور اس کے بعد آپ نے سمپلی جو ہے نیکسٹ اپنے پروژیکٹ کی طرف کے بعد ہمیں یہ ساری چیزیں شو ہو گی تو آپ لوگ نے اپنے پروفائل پہ جا کے اپنے پیمنٹ میتھرڈ ویلا اور باقی ساری چیزیں اٹیج کر لینی ہے تا کہ آپ کا اکاؤنٹ کمپلیٹ ہو جائے آپ کی یہ کانٹیکٹ انفرمیشن ہے سرٹیفکیٹ ہے اس کے بعد ایکسپیرینس ہے ایڈوکیشن ہے تو ساری چیزیں آپ نے انٹر کر دینی ہے اور نیچے ایڈ نیو بٹن آپ کو دیکھیں مل جاتا ہے اور یہ دو چیزیں آپ کی رہتی ہیں باقی سارا ہمارا آل موس کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہ ہے کہ